تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہارے ہاتھوں سے جو گناہ ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں نا وہ اندر سے تمہیں کس حد تک تباہ کر چکے ہیں تمہیں اللہ یاد نہیں آرہا تیرا دل نہیں جوڑ رہا اللہ سے تجھے نہیں پتا کہ ڈیلی بیسس کی چھوٹی چھوٹی بےہیائیوں کو کرنے کی وجہ سے تُو کس سٹیج تک آ پہنچا ہے کہ آج جب اللہ کی بات تیرے سامنے ہوتی ہے تو تیرا دل تنگ ہو جاتا ایک اسلامی لیکچر ایک اسلامی ویڈیو پوری نہیں دیکھ پا رہا پانچ نمازیں فرس تھی تجھ پر لیکن تُو صرف جمعہ جمعہ کی پڑھ رہا ہے عید کی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی فرمالیٹی پوری کرنے کے لئے لوگ پڑھ رہے ہیں تو تم بھی پڑھ لو سکوپ چل رہا ہے تیرے گناہوں نے اور بےہیائیوں نے تجھے تیرے فرائض سے غافل کر رکھا ہے تو جب بھی کوئی تجھے میسج کرے نا کہ ہائے ہیلو ہاو ایو کیسے ہو تم تو کہتے رہو کہ میں ٹھیک ہوں لیکن تُو ٹھیک نہیں ہے بھائی اگر تُو اللہ کے ساتھ نہیں ہے نا تو تُو ٹھیک نہیں ہے جھوٹنا بھوئے اب تیرے پاس ایک ہی موقع ہے کہ چھوڑ ان گناہوں کو ان بےہیائیوں کو ان لوگوں کو جن لوگوں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیا جن لوگوں نے تمہارا ٹائمز آیا کیا اور سپیشلی ان لوگوں کو جن لوگوں نے تمہیں اپنی عادت ڈلوا کر تیرے دل سے اللہ کے جذبیں نکال دیے سچی جھوٹی کہانیاں سنا کر تیری زندگی کو خراب کر دیے اب آہ اللہ کے پاس اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر آہ اللہ کے پاس اپنی بکھری سوچیں لے کر اور اللہ سے بول کہ اللہ میری بس میری توبہ